رحیم اسلام علیکم سے پروگرام کا آغاز کرنے والے ہیں ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں آج کے اس چیلنجنگ ٹائم کے حوالے سے پورے دنیا پہ جو یہ مصیبت ہے اس کے حوالے سے لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے میرے لئے انشاء بڑی خوش نصیبی کی بات رہی ہے کہ علور انٹرنیشنل کا میں حصہ رہی ہوں اور ہر سال سنانہ مشاعرین میں مجھے نور امر ہوئی اور علور انٹرنیشنل کے تمام ہی عرقین نے یہ حوصلہ بھی دیا ہے یہ اعزاز بھی بخشا ہے کہ میں کچھ الفاظ اس نادیا مشاعرین میں کہہ سکوں یہ میرے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور میں اس کے لئے اپنے آپ کو بہت ادنا تصور کرتی ہوں اس طرح کی محفل کو سجانا ایک رحمت کے برابر ہے اور ڈیلس بہت خوش نصیب ہے کہ آج تھوڑے لوگوں میں ہی سہی لیکن ہم نے اس محفل کو سجایا ہے اور علور انٹرنیشنل کے حوالے سے میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرا بہت سالوں کا ساتھ ہے لیکن ایک ایسی شخصیت کے بارے میں میں آج دل کے گہرائیوں سے کوئی ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ نور امروی جیسی لوگ نور امروی جیسی شخصیت اس شہر ڈیلس میں ہمارے ساتھ ہیں ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی محنت ان کا جذبہ قابل تعریف بھی ہے ساساں میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گی جن کی سرپرستی جن کی شمکت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی گئے بہت ہی مہربان بہت ہی شقیل بہت محبت کرنے والی اور جب بھی ہم نے انہیں پکارا ہے انہوں نے بڑی محبت سے اپنا ہاتھ ہمارے سر پر لگتا ہے اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا ہے میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر شمسہ قریشی صاحبہ کی آج ہم بہت ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں لیکن ان کی محبتیں ضرور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شمسہ قریشی صاحبہ کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کہ ڈیلس کے تمام مشاعروں میں علور انٹرنیشنل کی تمام تقاریب میں ان کی محبت ہی ہمارے ساتھ رہی ہیں شاکر محمد صاحب ایک ایسا نام ہے جنہیں کسی انٹرڈیکشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ کمیلوٹی میں بھر چڑھ کر انہوں نے تابن دیا ہے ساتھ دیا ہے اور علور انٹرنیشنل کے شانہ بشانہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ملتے ہیں ٹیلیویشن ریڈیو کے حوالے سے باتشیت کرتے ہیں لیکن میرا ہمیشہ کی کہنا رہا ہے کہ جو آپ لوگ ہیں جو کمیلوٹی ہیں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے اس طرح کی تخریم کو میری حوصلہ بڑھانے کے لیے جب آپ شرکت کرتے ہیں جب آپ ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی محبتیں آپ کا جو آپ کی چاہتیں ہیں وہ ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہیں کہ ہم آگے کچھ نہ کچھ ایسے پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے نہیں ساتھ ساتھ میں شکریہ دکھنا چاہوں گی اپنے ریڈیو پارٹنر ریڈیو کاریوان کا جو ہمارے ریڈیو پارٹنر ہیں اور جنہوں نے ہماری آواز کو آپ تک سب روہوں تک پہنچایا ہے وہ تمام حضار جو آنے والے ہیں اور ہمیں شوشل فیڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں میں ہونچے گزارش کروں گی کہ وقت مشکل ضرور ہے لیکن یہ ایک ایسی محفل ہے یہاں ایک ایسا ذکر ہونے والا ہے یہاں ایسی دعا ہونے والی ہے کہ ہم سب کی آج دعا ہیں کہ اس آفت سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائیں آمین آپ سب کی دعاوں میں ہم اس محفل کا آغاز بھی کریں گے آپ سے کچھ تھوڑی سی باتیں بھی کریں گے اور میں سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں دعوت کلام دینا چاہ رہی ہوں دعوت کلام باق کے لیے شائعان کو کہ وہ تشریف لائیں تاکہ ہم آج کی مقدس محفل کا آغاز کر سکیں ایک بات پھر دل کے گہرائیوں سے آپ تب ہی لوگوں کو سب لوگوں کو میں خوش آملیت کہتی ہوں اللور انٹرنیشنل کے صدر میں مشاہد ہیں بہت بہت شکریہ والجانہ خلقناہم من قبل والجانہ خلقناہم من قبل والجانہ خلقناہم من قبل من ناکہ والجانہ خلقناہم من قبل من ناکہ سلام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا بَشَرًا مِنْ صَلصَارٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَرْوَيْتُ اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَاءِ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِي أَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٍ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللِّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ قَالَ رَبِّ فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّهِ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقَةِ الْمَعَبُونَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْيَنَّهُمْ أَجَمَعِينَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَجَانَهُمِ قَالَ اللَّهُمِ قَالَ اللَّهُمْ فَابَجِنَّ عزَاتِ ایک ایسی شخصیت کو جن کی آواز ڈیلس کیلئے جانی پہشانی ہے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے انگرد ملالت کی محفروں میں انہوں نے نادیا کلام پیش دیا ہے بہت خوبصورت آواز ہمارے شہر ڈیلس کی نظرانے حقی تر ہم پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں سبا جانری سہبا سہبی ہوا بارک و سلیم ambrot ہم آسل علا صبینا و مولانا محملہ کیا خوب تری شان میں قرآن نے کہا کیا خوب تریشا میں برآن میکہا وتعرز من تشاہا وتدل من تشاہا وتعرز من تشاہا وتدل من تشاہا قطری قجب بجاہ سمن در بنادیا کانوں کو عابدے کے گلے تر بنا دیا مجھ جیسے میں زمان کو سخرور بنا دیا ذرے کو آفتاب منور بنا دیا ذرے کو آفتاب منور بنا دیا دی بار در سیاتی ہے بسرے کے سداہا وتعرز من تشاہا وتعرز من تشاہا وتعرز من تشاہا وتعرز من تشاہا مائوسیوں کی دوپ میں گرے گزار تھا میرا بجود سار زمانے پہ بار تھا میں بے مندردار غریب ان تیار تھا اس کا رزار دیست میں بے برگ بار تھا اس کا رزار دیست میں بے برگ بار تھا اب جو میرا ہے وہ میری اوقات سے سوا اب جو میرا ہے وہ میری اوقات سے سوا وتعرز من تشاہا وتعرز من تشاہا وتعرز من تشاہا وتعرز من تشاہا معصفivat اج Taử اجاب قیل اجاب 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 نحن اجاب موسیقی معبود اس جہاں میں خدا آئی ہے بس تری یہ کبر آئی اور بڑا آئی ہے بس تری سورج کی دہ میں شولہ نوائی ہے بس تری شہرک سے بھی قریب اکائی ہے بس تری شہرک سے بھی قریب اکائی ہے بس تری تو چاہے تو ہوا میں بھی جل سکتا ہے دیا تو چاہے تو ہوا میں بھی جل سکتا ہے دیا وَتُوِزُّ مَنْتَشَعَ وَتُوزِلُّ مَنْتَشَعَ وَتُوزِلُّ مَنْتَشَعَ خبان اللہ آغاز کر رہے ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گی صدر مہترم آریف امام صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں آپ سب کی تاریم میں صدر مہترم امام محمد اسیل صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لائیں رضوان حسنی صاحب آج کی بھرام کی نظامت فرما رہے ہیں میں گزارش کروں گی کے برائے مہربانی تشریف رہی ہے اسٹیج پر اس سے پہلے کہ ہم اس بابرکت محفل کا آغاز تو کر ہی چکے ہیں ہم ناتیہ اشار سنیں اور آج کی مشکل وقت کے لیے جو ہمارا محصر ہے جس کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے ہیں دعا فرمائیں میں ایک بار کھر نور انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کی جانب سے نور عمروی صاحب کی جانب سے اور ڈاکٹر شمسہ قریشی صاحبہ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدی کہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہم ایسی محفلیں سجاتے رہیں بہت سارے دعائیں ڈاکٹر شمسہ قریشی صاحبہ کے لیے جن کی شکر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب کی آج یہ دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی رہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا عجر عطا فرمائیں انہیں پوری فیملی کے لیے بہت سارے دعائیں اور اس دعا کے ساتھ کہ نور عمروی اللہ تعالیٰ اور حکمت دے اور جذبہ دے بہت سارے دعائیں دل کی گہرائیوں سے کہ وہ ایسے محفلوں کو سجاتے رہیں مجھے اجازت دیجئے تاکہ ہم مناتیا اشار سنو سکیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں دعا پر آتے رہیں میں ایک بار پر شکریہ آنا کروں گی کہ مجھ جیسی اتنا شخصیت کو اللہ نور انٹرنیشنل ہمیشہ یہ عزاز بخشا ہے کہ میں کچھ اندرفاظ کہہ سکوں کہ نوری محفل پچادر تنی نور کی نوری محفل پچادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے تو جہاں چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ گوا آج کی رات ہے دل کی گرائیوں سے خوش آمدید بہت بہت شکریہ میں ناوہ دینا چھاؤں گی نور عمروی صاحب کو کہ آپ تشک لائے اور کچھ ادواز ہم ساتھ پچھا جائے سبراہ علی مرتبت مناب عارف حمام صاحب شہرہ اکرام مہتبا سبراہ سب سے پہلے تو شکر حضرت کریم کاز کے جسے لئے آج ایسے ماحول میں کہ جہاں دنیا کے تقریبات تقریبات بند پڑی ہوئی ہیں آج ہمیں توفیق بخشی کہ اس کے حفیب کی آج کی ہمیں محفل سجائے اور ہزار ہاتھ روز و سلام سرورِ کشورِ رسالت سرورِ عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نام نہیں ہمارے لئے اگرانہ حیات جن کا ذکر ابارت کی سباکس بھی نہیں میری کیا عقاد ایک سمندر جیسا وہ ہے قدرہ بنی زاد جیسا کہ شاہر نے بتایا کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن وقت اور حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے آج کی محفل بلکشافہ محفل لاکیہ محفل جو منقل تھی گئی ہے تو یقیناً اس میں آپ لوگوں کا جذبہ شامل ہے میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے سالے کام احتیاط کے ساتھ چل رہا ہے پریفورشن کے ساتھ بس ات کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ذکر جس کے لئے دنیا بنی ہے اس کا ذکر کیوں نہ اسی آن با انشان کے ساتھ میں کیا رہا ہے یہ بھی مشورے تھے کہ چھوٹے پیوانے پر کر دیا جائے میں نے کہا میں کیا آپ کو دکھاؤں گا روزے میں شرک مجھے غیرت آتی ہے کہ جب وہ ہمارے دنیا میں مشاعر ہیں تو ہم ہر جس کا احتمام کرتے ہیں بہت آن با انشان کے ساتھ اور بہت عالی احتمام کرتے ہیں تو جس کے لئے پوری آن با انشان کی گئی ہے جس کے لئے پوری دنیا سجائی گئی ہے تو اس کی محفلے چھوٹی ہوں ہم یہ میرا ایکسپیکٹریشن دام میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر دس لوگ بھی آ جائیں گے تو محفل ہو جائے گی مجھے اس کا بھی خلیصہ سنجھ ہوگا یہ بڑے ایمان کی وزدے کی علامت ہے کہ آپ اگر آتی ہیں آپ ترشیف لے آئے اور تاریخ گواہ ہے ایسے ماحول میں کہ جب جب انہوں سے زوال آئے جب در دنیا کا اتارا چڑھا ہوئے اور یہ امتلاعات زمانہ آئے حادث ساتھ آئے تو ایک ہی ذکر تھا اور ایک ہی ذکر ہے جو رہتی دنیا تا قائم پر آئے گا جب دنیا نہ رہے گی تو اس کی بھی حدیث گواہ ہے وہ کہتی ہے کہ رب قریم اللہ تعالی اس کا ذکر کرتا رہے گا تو اس کا ذکر بلند رہے گا اور یہ میرا ایمان ہے میرا یہ اقین ہے کہ دھرتی کے سینے پر آج جو جلان ہے ایک سے کھٹا کرنے کا صدق یہی راستہ ہے تو میرا جہاں تک سامین کا معاملہ ہے جو تشریف آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک شخص کئی کئی سفر بھاری ہے کیونکہ ایسے میں کل آنا جان جو کم کا کام تھا ہمت سے آپ نے کام لیا تو مجھے اقین ہے کہ انسان کے دوسرے حمال جس کے لئے کہا رہا ہے کچھ کا صلافات نہیں ملے گا کچھ دیر سے ملتا ہے لیکن یہ وہ ذکر ہے یہ وہ فکر نبی ہے یہ وہ ذکر نبی ہے کہ یہ خالی نہیں جاتا اور یہ تقریبا سترمی محفیل آز خدا کی توفیق سے مقل ہو رہی ہے لیکن میرے زندگی کا تجربہ میرا مشاہدہ ہے کہ اس کے جو رحمت اور برکت ہیں ہمیں انسان کے زندگی اوپر نازل ہوتی ہیں پورے سال ہوتی ہیں تو اس لئے اگر یہ قضا ہو جاتا مشاہدہ تو شاید میں کو کبھی معاف نہیں گرفتا لیکن میرے زندگی میں میرے حسنے میں یقینی بات ہے کہ جب تک پر ہم پرواز نہ ہو تو کوئی بھی پرندہ دنیا کا طالب پر نہیں ہو سکتا میرے زندگی میں رہو بھرنے والی ایک شخصیت ہے آپ جانتے ہیں ہمتر عزیز شاہرہ اور ہمارے آنکھی شخصیت ڈاکٹر شمسہ پولیشن صاحبہ جو برچہ کا حصہ لیتی ہیں میرے آج کے مشاہرے میں کسی نے ساتھ دیا ہونا دیا ہونا میں نے کسی کی طرف دیکھا لیکن ڈاکٹر شمسہ پولیشن صاحبہ کہ انہوں نے ہر چند کے بعد یہاں پر نہیں ہے لیکن ان کے بغیرے کسی بھی تقریب کا یعنی خواد علمور انٹرنیشن کے لیے تقریبا نام ممکی اور اس پیمانے پر جو سجتی ہیں یہ ان کی محبتوں کا ان کی سربرستی کا اور جذبے کا یہ سب کچھ ہے کہ جو میں فیلے سجادت ہیں آج وہ تشریف نہیں گا آپ نے ان کا میسیج یہاں پر ہے مسلماتوں کا تھوڑے دیل میں تو اس کو آپ سن لی جائے گا لیکن ان کی کبھی محسوس نہیں ہوگی اس وقت بھی لمحہ بلمحہ شاید کوئی گھنٹہ خالی جا رہا ہے جب اس سے پسوئے نہیں اور حیرت ہوتی کیسے کیسے لوگ آبتی تھا تھی کل جب ہم نے فون کی ابھی بھی ان کی یہ حالت تھی بہت بڑے تھے تو ان کے اس جذبے کو دیکھ کر مجھے ہونا آجاتا کیسے کیسے لوگ ہیں کیونکہ دھرتی اتنی گناہوں سے برائی سے ہماری بھر سکی ہے اگر اس میں ایسے لوگ نہ ہوں تو پتہ نہیں دنیا کا کیا آرہ ہو میں اطاعت دینا تو ان کے جذبے کی ان کے ایمان کی اور ان کے اس جوشہ ہی نہیں کی کہ وہ ہر انٹریک خبر نہیں ہیں لوگ آگئے اس کی فکر نہیں کرنا کہ لوگ ہیں بس یہ بحفید سج گئی آپ کا آنہ اللہ تعالی خبول فرمائے اور اس کی رحمت ہے اس برکت ہے پوری دنیا پر نازل فرمائے جو یہ غبہ سے دنیا پڑھ نہیں ہے یہ وہ نام ہے جو دنیا میں ہو جالا پھنا رہا ہے ان سے میں درفاز کی فورا ماشاءاللہ راضی ہو گئے تشریف رہے اور اس پرگرام میں جو بڑھ چڑھ کے رہستہ نہیں تھی دو شخصیات ایسی ہیں آپ ان سے واقف ہیں بلکہ میں یہ کہ کسی بھی چار پیلر ہوتے ہیں لیکن دو پیلر اہم ہے لون انٹریکشن کے لیے کہ دو پیلر چار پیلر پر کام کرتی ہیں دو انٹریکشن کے لیے ایک تو یہ جیتی آواز شاجیہ خان کی کون واقف ہے ان کے شخصیت سے ان کے انر سے ریڈیو کے ایسی آواز شہر کے ایسی آواز کہ اگر اس آواز کو نکال دیا جائے تو بلکہ ایسا رہے گئے سب کچھ ہے لیکن گھلا زندت کی طرح ہے یہ آواز ہیں دعا خدا ان کو شادو آباد رکھے اپنے نام کی طرح اسی طرح چمکتی دمکتی رہے بہت کام رہتا ہے ریڈیو پر ہر طرح کا کمیونٹی کوئی بھی صرف ہوتی یہ بغیر کسی لالس کے ہمارے ساتھ میں روسی شخصیت ہمارے سامنے شوق ساتھ بیٹھے ان کے بارے میں کوئی نہیں جائے تو اس کا مطلب ہی نہیں لگ تھا کوئی مشاہدہ ان کے بغیر تقریبا ناؤوکی انہیں مشاہدہ بڑھ خیال لگتے ہیں تمام امام کے آنے کا ان کے عزاز و اقرام کا ان کی تمام خوشحالی کا تو شوق صاحب کی شہد بہت خدمات ہیں کمیونٹی کے حوالے سے اوبامہ صلی اللہ بات سے بات چلتی تو اس کا اینڈ بنے والا ہے اس پر خدمات دے سکتے ہیں نوٹین شوالا راستے میں وہ تشریف لائے ان کے راست لیجئے گا اور اس پہ کس گھتا ہی ہو تو مالت کھون اپنے سپانسرز ہمارے احراز کی ہیں ویڈیو کارا اور ویڈیو فیمیلیٹی بخیر عزوز ہوئی حضرات ہیں اس پہ شوق صاحب رنگ کا تیل سے تشکیر ہوں اس ویڈیو صاحب کا حکیات کی مجامت کے بہت ہمارے اردو بہت بہت بفعال شخصیت ہیں اور ایسی شخصیت کے علماء علماء اکرام میں جبکہ ہمارا صحیح شہر کا لیکن ایسے بہت کام علماء ہوتے ہے کہ جو اس خلا کو ڈھاپنے کی کوشش کر رہے ہے کہ اب یہ وقت نہیں ہے مسئلہ کا قائد کے رونے سے گڑھنے کا بلکہ اب وقت صرف یہ ہے کہ ایک پلیٹ فرم پر آ کر ایک جنگے کو لگر آگے بڑھیں اور وہ اتحاد عمت کا اسلام کا جنگٹا اور ایک قلب کا جنگٹا اس میں ایک اہم نام سمال کے اس پروگرام کو آگے بلخصوص بڑھائے بچوں کے لئے ان کی بڑی نوائی فرمات شہد کے لئے اپنا قیمت وقت انہوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہاں کو تشریف لائے میں انہیں شکر بزار ہوں اور یہی سے بغیر کسی تحقیق کے اب اس نشست آغاز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آس کی حضور پرنور صلی اللہ علیہ سلم کی سجائے گئی ہیں اور سبہ چودے سابہ آپ کبھی بیتی شکریہ آئی آئی انہوں نے میری ہم سے آغاز کیا جزا اللہ بڑے خوبصور آواز اپنے سم خود ہی تو میں بزارش کر رہا ہوں رہا ہوں صلی اللہ سب اللہ سل سب 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 شکریہ تمہیں ڈاکٹر نور مروفی صاحب اور اس بابرکت کی مفیل جو سرپرستی بکردین جیسی ہے ڈاکٹر سمسکریشی صاحب اور سرمی مفیل آف امام صاحب اور آج کے ہمارے ایم سی مسترک سرمانی اور جتنے بھی ہمارے موزس محوال نے خوشہاندید کے ساتھ ساتھ جو اس محوال کی پاپرگرکت کی اندخاب پر ممبال بات پیش کرتا ہوں ابھی جو ہمارے مرنہ صاحب نے جگہ کیا کہ تعداد میں یہ سمکتا ہوں کہ وہ کہتا ہے quality is better than quantity تو یہ ہماری ایک quality ہے مجھے یاد ہے کہ ہماری کچھ شہرہ تھے اور ہمارے شہرہ اتنی بڑی محفنوں کے ستارے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی گیترنگ ہوتی ہیں ان کے سامنے جو کبھی مختصر گیترنگ ہو تو وہ شائعہ شان نہیں ہوتی ان کی تو میں اس وقت میں میں نے ایک رتیفہ پیس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کر رہے ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس کو مہمان آئے اور ہم نے ایک مسجد میں جا کے رمضہ دا کرنی تھی تو آف کورس جو تھوڑا وہ ڈسسنس تھا تو وہ ایک سینٹر کے پاس سے گزرے گیترنگ ہوتا ہے یا ایک ایسے جگہ سے گزرے دوہاں بڑا کراؤ تھا تو مسجد میں پہنچے دوہاں چند لوگ تھے ملکو گنٹریج میں میں تین چار لوگ تو جو دوست تھے انہوں نے بڑا تمزیر ہو کے کہا کے دیکھو یا وہاں کتنی رونک تھی اور یہاں جو ہے دو تین لوگ تو اس پہ انہوں نے ایک بات کے لیے دیکھو یا جو سفر کرتے ہو تو کہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں میں ایک 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 ایینٹر کے پاس سے 챙ئے ہیں Sophie اللہ نے اس منعا ملکو ایک ایک ہر چند لوگ CONS کے پاس پ سے بے کریں تو اس منعا ملک کے سن کسکے اس کے پاس پس سے بもうدر ہوتا ہے چند لوگوں نے اس نے کہاں پس پر رہ گیا تو انہوں نے کہاں پس نہیں خلاس جائے تو اللہ تعاقی کی قرب increíتر ہوتا ہے یہ باورکت مہتر ہیں یہ ہم نے اپنے اس کو محبت کا اظہار کرنا ہے przyp сколько آگاہ میں حدیث سے اس کا آگاست کرتا ہوں ایک اگر صحابی آئے ارس کی یا صلی اللہ علیہ وسلم مدساقہ یا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عدت لساقہ کہ تم نے قیامت کے لئے تیار کیا ہے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو شاید کوئی تیاری بھی کی ہوتی ہے اس لیے میمان جب گھر پہ آتا ہے میمان میں کوئی تیاری بھی ہوتی ہے تو باہر بڑھ کے دیتا ہے میمان کا بانے بڑھ تو آپ اکنائیں کہ تم قیامت کے بارے میں کوئی تیاری بھی ہوتا ہے یہ باتا ہے کہ قیامت تم تیار کیا کر رکھا ہے تو صحابی نفسی یا صلی اللہ علیہ وسلم ما عدت لکست السلاة ولا سیاہ ولا آخری کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بیرے پاس بہت زیادہ نوازوں کا سواب ہے نائی رجوع اور باقی عبادت کا سواب ہے ولیکنی وحب اللہ ورسول اللہ سبحانہ لیکن یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ورلہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا المر معا من احببا کہ ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جیسے اس کی محبت ہوگا وَأَنتَ معا من احببتا اور تو اس کے ساتھ ہوگا جیسے تیری محبت ہے سبحانہ یعنی صحابی کا اس پر یہ کہنا تھا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا جرد امید کے امید نہیں ہو لیکن میں اس بعد اپنی امید ہوں کہ آپ سے محبت کرتا ہوں .اپ صحت محمد فرمایا کہ تُو میرے ساتھ ہی ہوں .์عال عباد تو یہ جو محافل ہوتی ہیں نہ تو یہ دکھانے کے لئے ہوتی ہیں نہ ہی یہ صحق اور Amb article محصلًthe caught کہ آپ سر صحب سے معلซتہ ہے .ب syrup تو آج یہ محفل کا انقاض ہے جو محفل کا نام ہے ۔ تو نے تاریخouts اُعصیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کردار کے بارے میں بات ہوئی ہے آئیے پھر تسکین جان ازال کی باتیں کریں آئیے پھر تسکین جان ازال کی باتیں کریں حجر کی شب سیدہ عبرار کی باتیں کریں بل بلیں کرتی رہیں گلو چمن کی گفتگو بل بلیں کرتی رہیں گلو چمن کی گفتگو اور ہم محمد کی اخلاق کردار کی باتیں کریں یہ آج کی ارمانی میں کریں جیسا کہ اس نے پہلے میں ذکر کیا کیلئے چونکہ یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ پانڈیامک میں پوری دنیا اس کی رپیٹ میں ہے اور سارے انسان جو ایک ڈاؤٹفل ایک جو ہے وہ شک و شکوں کی زمین گزار دیں گے نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چیز سے آزما رہا ہے کہ نہ تو وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں نہ سوگنے میں آ رہے ہیں نہ ٹچ کرنے میں آ رہے ہیں نہ ٹیسٹ میں آ رہے ہیں کہ یہ حواد سے زادرہ جو ہیں وہ ہم بلکل لاچار ہیں یہ کہیں سے بھی ہم اس کو ادراب یا علم سمجھ نہیں سکتے تو اللہ بنا ہمیں اس چیز سے آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے نیاستات ہیں جساں سیدنا آزد آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی تھی اس کی پیشمہ تفاصیل ہیں لیکن ایک تفسیر اس میں یہ دی ہے کچھ علماء اکرام نے لکھا ہے مفصل اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو قرمات سکھائے سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو جنت کے پتوں میں بھی لائرہ محمد الرسول اللہ لکھا لکھا تھا سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دعا کے اللہ کے حضور تو وہ محمد الرسول اللہ لائرہ محمد الرسول اللہ کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی ایک نام اور بھی جڑا ہوا ہے یا اللہ اس کے ساتھ کہ مجھے معافت ہوا اللہ تعالیٰ سیدنا آدم عسیٰ صلی اللہ وسلم کی طعبہ کو بول فرمائی تو آج کیونکہ یہ دعائیہ محفل بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عسیٰ صلی اللہ وسلم کی ذات مبالتا کہ ساتھ کے ہمیں اس پینڈا مکس سے آزادی عطا کرتا اللہ علیہ وسلم ہمیں محفوظ رکھے فیانیوں کو محفوظ رکھے تو یہ محفل جو ہاں میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں two in one ہیں اچھا میں مفتو سلجھ کروں کہ آج کی یہ نات کے مشاہدہ اس کی importance کیا ہے دیکھیں نا ایک طرف یعنی اس کی کتنی importance ہے یہ ایرون امروزی صاحب آپ اس میں ذہن رکھئے گا کہ یہ آج کی محفل جو ہے اس کی بڑی عامیت ہے اس کو عام محفلہ سمجھ گئی یعنی ایک طرف وہ freedom of so-called freedom of expression of speech کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو کیتن اچھالتے ہیں یا جس طرح سے زبان دازی کی ڈا رہی ہے اب علم میں ہے کہ فرانس میں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جس طرح سے حملہ کیا گیا حقیقت میں وہ بے وکوف لوگ ہیں یعنی وہ بے وکوف لوگ اس لیے ہیں کہ کیا وہ ان کی so-called freedom of speech اور expression سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندو گٹا سکتے ہیں نہیں کیا ساں نہیں اسے رفع نہ رکھا دکھ رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذات کو اتنا بلند فرما لیا کہ ہماری وام و گمان سے بھی پاراتا ہے نور امرائی فاتح فرما رہے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گا اللہ کا نام لیبہ بھی کوئی نہیں ہوگا یعنی اللہ کا نام لیبہ کوئی نہیں ہوگا ذکرِ خدا تو رب جائے گا دیکھیں ذکرِ مصطفیٰ نہیں ہوگی ذکرِ مصطفیٰ کیوں نہیں ہوگی کل من علیہ فار و یبقا وجہ رب جلال و اکرم ہر چیز پر فنا ہے لیکن اللہ کے ذات فنا ہونے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ مَلَائِقَدَهُ يَسَلُّونَ عَلَيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَا صَلُّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ تَسْفِيمُ عَلَّهُ اللہ وُسَلِعَي عَلَى سَيْدَهُ وَأَمْ مُحَمَّدَهُ عَلَّى سَيْدَهُ وُسَلِّمُ عَلَىānِكُ اللہ اور اُرْعَبْز کے فرشتے نبی پر ضروز بیجتے ہیں اگر ایمان والد تم پر اپنی نبی پھر صلاة و السلام بیجو اللہ اور اس کے فرشتے یہ بہت ایسا ہے کہ ساری مخلوب پر فنا ہے لیکن اللہ جو ہے اللہ اللہ رب tuv intrigued ذات فنا نہیں ہے ویا بقا وہ مشاہ باقی رہنے والی ہیں تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درور اسلام بیجا جا رہا ہوگا اور کون کر رہا ہوگا اللہ کی ذات تو برافار نہ رکھا دیکھ رہے ہیں آپ کے خوابی کیسے دیا گئی کون خوابہ بنا سکتا ہے کون ایمیج بنا سکتا ہے کون جو ہیں وہ تشبیح دے سکتا ہے حضر حسان بن صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جساں میں فرمایا حضر حسان بن صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیر میری آخری کبھی دیکھا ہی نہیں پر میری آپ دیکھتی بھی کیسے کہ کسی معنی آنے تک آپ جیسا حسین و جمیر کسی معنی جنہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ہر ایک شباب پہلا فرمایا اور ایسے پہلا فرمایا جیسے آپ کو خود چاہا تو خاکی کیسے دیان ہوئے یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی آسمان پہ دھوکے اور وہ یہ سمجھے کہ میں آسمان پہ دھوک رہا ہوں آسمان پہ دھوک رہا ہوں تو ہوتا کیا ہے تو اپنے ہی چیرے پہ پڑھے گی تو یہ بے وقوف لوگ اپنے موں پہ دھوک رہے گی کچھ اور نہیں کر رہے گی تو ایک طرف اس وقت جب آفزہ صلی اللہ کی ناؤزبیلہ ملزارک جو مشرقین جو ہجب کیا کرتے تھے ناؤزبیلہ ملزارک آفزہ صلی اللہ کی یہ وہ سنت کو دورایا جالورہ ہے وہ اسے سنت کو دورایا جالورہ ہے یہ صحابہ اکرام کے سنت ہے آفزہ صلی اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے گلوں میں پیدا کرنے کے لئے یہ ایک راستے ہیں یہ ایک ذریعے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دوروں کے آفظنوں کی محبت پیدا کرتے ہیں کہ ہماری بیٹریز کیوں کو فلیٹ ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن ہماری بیٹریز کو ریچارج کرنا ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہوتے ہیں اپنی بیٹریز کو ریچارج کرنے کے لیے جو کنیکشن اگر کمزور ہو جائے تو اس کنیکشن کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے کہ اس محافظوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہماری اولادوں کے لیے بھی اپنی اولادوں کو جیسا صاحب صلی اللہ عنہ فرمایا کہ تین چیزیں ضرور سکھاؤ اپنی اولادوں کو وہ کیا ہے یہ موجب تبرانی میں ہے فیلط今日は اولاد میں ہے کہ اپنے بچوں کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ وہ تین چیزیں کیا ہیں قب برسود اللہ رسول صلو اللہ علیہ اللہ عنہ کے محبت وہ قب برائنی بیئت آف صلی اللہ علیہ irritated فیملے کے محبت وہ حب اطلاع ودل قرآن ہے قرآن کی اطلاع ودل قرآن کی محبت یہ اپنے بچوں کو سکھا ہوئی اپنے خود بھی سکھنے ہیں اور بچوں کو بھی سکھا ہوئی میں آخری بات اس کروں کہ یہ فرید آر سپیچ کے نام سے اسپریشن کے نام سے جو ہمارے ایمانوں کو بار بار تست کیا جاتا ہے ہماری ایمانوں کو تست کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ابھی بھی ان کے اندر روح محمدی ہے گئے نہیں اور یہ ہمارے دشمن جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے روح محمدی دل سے نکل گیا تو چاہے جتنا بھی لارج نمبر کے بلیا مسلمانی ایوان پوٹو بلیا نکسی بلیا جتنا بھی نمبر بڑھ جا کہ روح محمدی دل میں نہیں جانا وہ کچھ بھی نہیں اور یہ علمہ ادوان نے کیسا یہ فرمایا تھا وہ فاق اکش کہ موت سے درتا نہیں ہے وہ فاق اکش کہ موت سے درتا نہیں رہا موت سے درتا نہیں ہے ذرا روح محمد کے بطن سے نکال دو روح محمد اس کے بطن سے نکال دو فکری عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو اجازہ اکمند سے نکال دو یعنی یہ وہ فاق اکش کہ موت سے درتا نہیں ہے ذرا جب تک ایمان مضبوط ہے تو فاقع ہوتے رہے ہیں موت سے ہمیں کوئی در نہیں ہے یہ کرونا مارس ہمارے کچھ بگاڑے گا یہ نہ بتاؤ آپ کو خاص بات یہ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں مانتے ہیں پکاشن یہ سارش اپنے جگہ پہ ہیں اور یہ ہمیں یقین ہے کہ جب محارب بہت آنی ہے وہ ادھر آنی ہے اپنی طرح سے پوری کوشش کی یہ توقع آلگا ہونا چاہتی ہے کہ سار پکاشن بھی ہوں ساتھ میں اگر یہ سارش چیزیں ساتھ میں ہوں تو وہ ہمیں در نہیں ہے کسی بات وہ تو آنی ہے بہار لیکن یہ خیال رکھئے کہ روح محمد ہی بذر سے نہ نکل جائے اگر روح محمد ہی بذر سے نکل گیا ہے تو پھر کچھ نہیں ہے پھر ہم کچھ نہیں ہیں تو اس کو دوبارہ ہم نے واپس لے کے آرہا ہے کہ محمد سے وفات رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلمتے ہیں تو یہ آج ہم نے آج روح میں پیدا بتانا ہے اور یہ میں سمیتا ہوں کہ یہ آج کی محفر جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفر کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے سے ہمیں ہر قسم کی آفناش ہر قسم کی مسائل اور عالم دوکر محریف سے محفوظ و معمول فرمائے اور ہر قسم کی باجر سے ہمیں محفوظ فرمائے جزار ہوں محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے میں اقتداء کر رہا ہوں یہ اقتداء سے یہ شاب دل با مفادی صاحب کا ہے چوتھا دل مصرہ ہے وہ آپ کو شاید اس واقفوں کے پہلے تین مصرے شاید آپ نے نہ سنے ہو تیر پہلے تین مصرے آرائی زبان کے ہیں اور چوتھا مصرہ فارسی کا ہے یہ بہت مشہور ہے تو جہاں ہمارے یہاں اکثر ناتیہ محفوظ میں پڑھا جاتا ہے بادست خدا بزرگتو یقصر متصر اور ترجمہ ان اشار کا پرشیو بنتا ہے اے صاحب ان جمال اور اے انسانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چاند چمک اڑھا آپ کی سنا کا پاپ ادا کرنا ممکن ہی نہیں قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں اور اس میں جیسے امام اسیل نمی بھی کہا کہ اس میں ادب کوئی شبہ کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جی شخص کی اطاعت ہم پر لازم ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تیجی چیز کی دو نام ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا اردو یہ انول ڈرنیشن اور نات کی تاریخ ان سورت سے ذکر کرلو انول ڈرنیشن ڈیلنس پورٹ برد کے علاقے میں ایک بڑا مستدد نام ہے اور یہ تنظیم باقائدی سے مشاعریں منافت کراتی ہیں اور نات کے مشاعرے بھی ہر سال باقائدی سے منافت ہو رہے ہیں اور آج مشاعرے کا اس مشاعرے کے جو سلسلہ حقص کیے ستر بھی کڑی ہیں چاند نات کا تاریخ ہے ابھی امام مسیح نے بتایا کہ یہ صحابہ کرام زمان سے چلی آ رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نات کہتے ہیں جو ارسل صلی اللہ کی مدھت تاریخ و توسیر اور شمائر اور خصائص کو جب منظروم انداز میں پیش کرتے ہیں جب شاعری کا قادمی کو اٹھا دیتے ہیں تو اس کو ہم نات کہتے ہیں حسان ابن سابت پہلے شاعر تھے یعنی کہیں کہ پہلے بڑے شاعر تھے نات کے اور ارسل صلی اللہ کے وہ خاصل خاص صاحبی تھے ان کے اپنے شاعر تھے ان کو سید و شورہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو نات گوئی کا سلسلہ ہے یہ کوئی کبھی بھی مقتہ نہیں ہوا اور یہ ہمیشہ جاری رہا ہمیں اگر پیچھلے تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے نات ہوئی کی ہے جس میں ماں کو حنیفہ مولانا روم اور شرسادی جیسے نام بھی شاعر ہیں خود اردو زبان میں احمد رضا خان بریوی اتاق سینہ احالی اور انام اقبال اور محلو قادمی کے نام نمائے ہیں اس حدوی اور دینی روایت کی شما کو انور انٹرنیشنل نے یہاں شماری ٹیکسس میں روشن رکھا ہے اور جسے پہلے ارس کیا حرسان واقعیدی سے ناتیہ اشارے کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے یہ بات انتہائے قابل ستارش کوبیڈ نائنٹین کے بندشوں اور مشکلات کے باوجود انور انٹرنیشنل اپنی روایت کی باسداری کی ہے اور آج کی محلو سجائی ہے جو بل مشافہ ناتیہ مشاعرہ ہے اور کوبیڈ نائنٹین کی وابا کے خادمے کے لیے دعا یا تقریب بھی اس امرت کے لیے آلور انٹرنیشنل کے ڈاکٹر نور امروبی اور اس طرح کے دیگر عدوی تشیستوں کی ستر ڈاکٹر شمسہ پریشی اور تمام تظنین محفل کے ہم سب لوگ مشکور ہیں کوبیڈ نائنٹین کے دنیا میں جو تباہی آئی ہے یا جو تبدیل آئی ہے اس کے وجہ سے مشافہ ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں لہٰذا تقاری اور جانتی زیاد ورچول ہو گئی ہیں اور فیس بک اور زوم جیسی سب ملتوں سے جنیا کا کارخانہ چل رہا ہے اور عدوی کارمان بھی آکے بڑھ رہا ہے اس میں قرآن کی بات آ رہتی ہے کہ جہاں سختی ہوتی ہے اس کے آسانی بھی آجاتی ہے اور انور ایٹرنیشن کا کیئے میکن اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ یہ بن مشافہ ہے اور کوویڈ نائٹن کی احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پر مموز خاتر رکھا جا رہا ہے اس وقت دنیا میں بہت کم اس طرح کے بن مشافہ مشاعرے ہو رہی مادودے ہیں گنتی کے ہیں اور اس طرح کا ناتیا مشاعرہ یہ شاید بلک منفرد ہے ایسا کہیں بھی دنیا میں نہیں ہو رہا اس کے لیے ایک بات پہ دور صاحب اور انہوں کی پوری ٹیم مبارک بات کی مسئل ہے الوڈ انٹرنیشنل کی اگر تاریخ پہ دیکھیں تو ڈیالیس ڈانٹرپلیکس نے سب سے پہلے انہوں نے ٹاور پہ مشاعرہ کیا جو ڈیالیس ڈانٹرن کی سب سے اونچی بلڈنگ اس کے سب سے اوپری منزل پہ مشاعرہ منقعد کیا پہلا آؤٹڈور میلان میں مشاعرہ منقعد کیا جو بھی امریکہ میں سا نہیں ہوتا پھر انہوں نے پہلا کنون مشاعرہ کی ڈیالیس میں کیا اور جس ناسالل ناتی مشاعرے کی بینہ برسوں پہلے ڈالی تھی آج کومی ڈائنٹین کی بندی جو کے بابا جن ڈیالیس میں تاتر نہیں اس کے ساتھ سے پہلے میں اقبال کے شیعر کے ساتھ آسین اتھانی ساتھ امدل کروں گا کہ ہمارے پہلے شاعر اقبال کا شیعر ہے وہ دانائے ختم مولا پل جس نے وہ بار راک کو بخشا فرغ واد سینہ لگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یعظیم وہی تاہ آسین اتھانی ہمارے بہت فار شاعر ہیں تب سے تھوڑ دیکھ پہلے آپ کیوں کے بیٹے شایان آسیر سے قرآن کریم کی تلاو سکتی اب میں آسین اتھانی بھائی شکریہ شکریہ اپنی قسمت کا ستارہ جن مدینے سے ملا سبحان اللہ اپنی قسمت کا ستارہ جن مدینے سے ملا پھر کہینا وہ سکون دنیا میں جینے سے ملا پھر کہینا وہ سکون دنیا میں جینے سے ملا سر ہمارا مسجد نبی کے زینے سے ملا سر ہمارا مسجد نبی کے زینے سے ملا دیکھتے ہی دیکھتے صاحب سفین سے ملا پھر ازان مسجد نبی سنی افطار میں دفعتا دلکھو سکون زمزم کے پینے سے ملا ہے مدینے کی زمین ہر مصر نا کے نبی یوں چمکتا ہے کہ جیسے ہو نکینے سے ملا مدہت سلطان آلی اور میری کیا مجال مدہت سلطان آلی اور میری کیا مجال قافی عادت قافی خود ہی مدینے سے ملا یا الہی پھر سنہری جال یا سامنے یا الہی پھر سنہری جال یا سامنے کار ماں کوئی ہو منزل مدینے سے سبز گمبت ہو نظر کے سامنے ہر دم میرے یا خیال روزہ ایک دس کو سینے سے خواہ خاک تیبہ کے تصدق ہے معتر اب تلق مشک ریزو امبری ماتح سینے سے ملا سورہ احضاب کی برکت سے عاصف تحفتن سورہ احضاب کی برکت سے عاصف تحفتن سچ گئی نات ہر نصر خرین سے سورہ احضاب کی برکت سے عاصف تحفتن سچ گئی نات ہر نصر خرین سے بہت اچھا برکت برکت شمس شمس صاحب کا پرغام سامن میں مشاہرہ کے نام آج انتہائی مسئلت کا دین ہے کہ ہم باہدود اس کے کہ کوویڈ نائنٹین کی وابا بیماری سے پوری دنیا پریشانی کے آدم میں لیکن پرواد دکھالے آدم میں یہ تحفیہ بخشی کہ ہم حسب ہوایت اننور انٹرنیکشن کا ستر مہم مشاہرہ محق کر گئے اور اس کا بہت افسوس کہ میں اس مطبولک محفل میں شرکت نہیں کر پا رہی میری آخری لمحے تک کوشش تھی لیکن جیسا کہ آپ جنتے ہیں میری پوری فیملی ڈاکٹر ہے اور بچے ہر نسان کی کمزور ہوتے ہیں اور میں یہ آکر کمزور پڑ گئی جب بچوں نے اسرار کیا کہ کرونا کے پیش نظر آف نہ جائیں جب کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی محفل ڈاکٹر نور امرو بھی میرے بغیر نہیں سجاتے ویسے بھی ان کا میرا رشتہ حقیقی بہن بھائیو پر اس محفل میں ہوں اور وبا اور مرس کے پیش نظر ہر طرح کی احتیاط اور آپ کی آسانی کا خیال رکھا گیا ہے ڈاکٹر نور امرو نے ہر خبر سے باخبر رکھا مشاہر سے مطالف اور میں نے خود جائز علیہ کوشش کیے کہ آپ کو کسی خدمی ضرمت کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ آپ کے آنی کو خبول فرمائے اس مقدس محفل کی ہر گھڑی مبارک ہے دعا کیجئے مولا سروائے کائنات کے تفیل کرونا کے پر سے پوری دنیا کو جل جل نجات عطا فرمائے جو بیمار ہونے شقع قلی عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی سروائے 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 یہ ہون کا میرے سسطحہ نے آپ کے بوش قدار کر دیا اب کار روائے چلائیں اور انہوں نے بتا تھا سمو کہ اس کے بعد مکھانکا ہے جمع بس بولی دیکھتے میرے فالتے رکھتے 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 کچھ شوارہ راستے میں اگر اگر آپ پہیں گے تو انشاءاللہ محتی کریں گے سننیے گا ایک مردوہ پیر شکریہ جو ہمارے بیمان مجھے تشریف لائے میرے بیگا مکتا قیل راتی ہیں لیکن ناتھیں مشاہرم ضبور راتی راتی شکریہ اور تک دیکھتے کام چلائے تو میں مزارج نخال میں پہلے دکٹر نور رامرون موسیقی موسیقی اور ہمارے شہر کی سب مسجدیں ہوئی خانی ہمارے شہر کی سب مسجدیں ہوئی خانی نمازیوں کو نوائے بلال دے نمازیوں کو نوائے بلال دے اور ہمارے دیل کی کشتی گری ہے توفہ میں ہمارے دیل کی کشتی گری ہے توفہ میں اسے زمین کی جانب اچھال دے یا رب اسے زمین کی جانب اچھال دے یا رب اسے زمین کی جانب اچھال دے اسے زمین کی جانب اچھال دے یا رب اسے زمین کی جانب اچھال دے زمین کی جانب اچھال دے یا رب اسے زمین کی جانب اچھال دے یا رب اسے زمین کی جانب اچھال دے محمد اچھال دے کے مودی کامی اچھالww chan bin اچھال دے یا رب دیل کی جانب اچھال دær تیرے کرم کا سمانی ہے نور لات رقم تیرے کرم کا سمانی ہے نور لات رقم قلم میں زور سفن میں قبال دے یارا لدین کے صدقے ہم اسے رکال دے یارا تو اس جہاں کو کرو تو اس جہاں سے کرو نہ کٹا دے یارا موسیقی 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 اس سے باہر تو قائم نارت نہیں اس سے باہر تو چاند سورج تھنک زمین فلا چاند سورج تھنک زمین فلا کام کی تجل یاد نہیں کام کی تجل یاد نہیں اور صرف آمال کام آئے گے صرف آمال کام آئے گے میں دلِ بائی سے نجات نہیں میں دلِ بائی سے نجات نہیں اور دل کے پرتاس پر ہے مدرِ رسول دل کے پرتاس پر ہے مدرِ رسول کیا ہوا اگر قلم دوات نہیں کیا ہوا اگر قلم دوات نہیں دل کے پرتاس پر ہے مدرِ رسول چاہا ہوا اگر قلم دوات نہیں اُن نات دوئی شناک بن جائے شرم نات گوئی شناک بن جائے اور کوئی مقصدیں نات گوئی شناک بن جائے نات گوئی شناک بن جائے اور کوئی مقصدیں نات گوئی شناک بن جائے اور کوئی مقصدیں اُن کی رحمت میں نور امرو ابی کی بات ہے سائی خلقت ہے سائی خلقت ہے اُن کی رحمت میں نور اُمرو ابی کی بات نہیں در تصور میں اُن کی ذات نہیں زندگی موت ہے حیات نہیں بہت ہوتا 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 ہے صرف اعمال کام آئیں گے محفنیں باعثیں اجات نہیں دل کی قرطاز پر ہے منہِ حضور کیا ہوا اگر قلم دعوات نہیں بہت خوبصورت اشار امرو کو دعوتی کلام دے رہا ہوں بہت ہی مشہور نام ہے نہ صرف شیر و شاعری کے حوالے سے بلکہ نصر کے حوالے سے بھی میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں مارے بزرگ ہیں جناب مسعود خادی صاحب میں ملتمس ہوں مسعود خادی سے کہ وہ آئیں اور نہ تے رسول کرم سے قناہ قیدت پیش کریں اللہ ان کو جزائے خیر دے جو بھی ناظرین میں ہیں اور خصوصی طور پر اللہ ان کی روایت چلتے ہیں تو پھر وہ بہت نہیں ہوتی اللہ ان کی روایت چلتے ہیں تو پھر وہ بہت نہیں ہوتی اللہ ان کی سوالات رکھیں مستقل ہو شایرے ناکیاں کیا رکھیں بہت صاحب ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جب اس ملکی چوش میں شتود پوڈش آرین اور یہ سب نور کو اس کا دول ملکہ دے اسمو بچ ہے کہ ان کی وجہ سے میں نے نات لکھنا چلو کیا اور میں نے تو پیدا پتا دلن تکاو کس پاس لکھی آتی ہے تو میں نے کچھ ہم دیا اسم کے اشعار سے کتنا وقت ہے میرے پاس آپ آخری ہیں تو یہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ہے ہوا ہی تو خواہی تک اپنے ہاتھی وقت ہاتھی بڑھتے رہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اللہ تمہیں طبیعت خراب ہی تھی بہت پریشان ہوں جب بشر سوتا یا جاگہ ہوا ہوتا ہے جب بشر سوتا ہے یا جاگہ ہوا ہوتا ہے اس کی حالت سے خبردار خدا ہوتا ہے جب بشر سوتا ہے یا جاگہ ہوا ہوتا ہے اس کی حالت سے خبردار خدا ہوتا ہے آسمانوں میں زمین میں ہیں سب اس کے پاوند اس کی مرجی کے بینا دنیا میں کیا ہوتا ہے تو اسی دوائے کے کچھ سنٹیمنٹ ہے وہ یہ کہ نور نے جو پابندی سے یہ مشاہر کیا تو کچھ شورا یہاں کے بڑے مشبور بھی ہیں تو میں نے مجھے کچھ عجیب سے لگا تو میں نے کہا کہ وہ ایک منزل بے سنٹ کے مسافر ہے وہ ایک منزل بے سنٹ کے مسافر ہیں جو نات کہنے ہی پاتے وہ خاک شائر ہیں اللہ ہم اسی کو توفیر دیتا ہے میں ایسی نات کہوں یہ میری بساط نہیں میں ایسی نات کہوں یہ میری بساط نہیں درود پاک کے جیسی تو کوئی نات نہیں درود پاک کے جیسی تو کوئی نات نہیں پڑھ رہے ہیں درود و اتحیات پڑھ رہے ہیں درود و اتحیات رب نے رکھ دی نماز میں بھی نات پڑھ رہے ہیں درود و اتحیات رب نے رکھ دی نماز میں بھی نات مرسلہ سورہ مزمل بھی مرسلہ سورہ مزمل بھی ہے حقیقت میں ناتیا سوگا ہے حقیقت میں ناتیا سوگا زندگی ہے ادھر مدینے میں زندگی ہے ادھر مدینے میں ہے ادھر تو فقط گزراؤں زندگی ہے ادھر مدینے میں ہے ادھر تو فقط گزراؤں دل وہاں پر مچلی جاتا ہے جو گئے ہوں اسے پوچھئے دل وہاں تو مچلی جاتا ہے آدمی جس قدر رہے مفتار دل وہاں تو مچلی جاتا ہے آدمی جس قدر رہے مفتار ہے جب شفاعت کا فیصلہ ہو گا جب شفاعت کا فیصلہ ہوگا رب رکھی گا میرے نبی جب شفاعت کا فیصلہ ہوگا رب رکھی گا میرے نبی کی بات اور اس سے بڑکر حسین داتے ہیں اس سے بڑکر حسین رات ہے کیا نات ہو جائے پھر تو بات ہے کیا اس سے بڑھ کر رسیم رات ہے کیا نات ہو جائے پھر تو بات ہے کیا ان کی مدہت میں نات کہہ دارو ان کی مدہت میں کہا نات کہہ دارو نات جیسی نہیں کوئی سو نات جیسی کوئی سو بات ہے کیا غم میرا شامل ان کی فرقت میں آپ دیدہ ہوں ان کی فرقت میں آپ دیدہ ہوں غم میرا شامل جذبات ہے کیا ورد کر لو درودِ ابراہیم اس سے بہتر بھی کوئی نات ہے کیا ورد کر لو درودِ ابراہیم اس سے بہتر بھی کوئی نات ہے کیا یوں اپنے دل پسند ٹکانے چلا گیا یوں اپنے دل پسند ٹکانے چلا گیا میں بھی مدینہ ہج کے بہنے چلا گیا یوں اپنے دل پسند ٹکانے چلا گیا میں بھی مدینہ ہج کے بہنے چلا گیا جو مدینہ نہیں گیا کچھ لوگ جاتے ہیں میں نے پوچھا بہتر میں ہاں جا کیا کر ہج کر کیا جو مدینہ نہیں گیا ہجی ہے وہ دل اصل نام کا ہج ہے گر مدینہ پزر نہیں ہوتا گر مدینہ پزر نہیں ہوتا ہج وہ کچھ موتبر نہیں ہوتا گر مدینہ پزر نہیں ہوتا ہج تو ہوتا ہے حج وہ کچھ بات اگر نہیں ہوتا بگڑی قسمت رہے بنائے بغیر بگڑی قسمت رہے بنائے بغیر جو کرے حج بدینہ جائے بغیر بگڑی قسمت رہے بنائے بغیر جو کرے حج بدینہ جائے بغیر کیونکہ آپ کے در سے ہو کے جاتے ہیں آپ کے در سے ہو کے جاتے ہیں راستے جتنے بھی حرم کے ہیں آپ کے در سے روکے جاتے ہیں راستے جتنے بھی حرم کے ہیں اور ایک ناث ہے جو مجھنا تو گو ہم رہے کہیں پہ مگر دل وہی رہے گو ہم رہے کہیں پہ مگر دل وہی رہے گو ہم رہے کہیں پہ مگر دل وہی رہے ہم تو مدینہ جا کے کہیں کہ نہیں رہے گو ہم رہے کہیں پہ مگر دل وہیں رہے ہم تو مدینہ جا کے کہیں کہ نہیں رہے گو ہم رہے کہیں پہ مگر دل وہیں رہے دل وہیں رہے ہم تو مدینہ جا کے کہیں کہ نہیں رہے جنت کا جس کسی کو نمونا ہو دیشنا جنت کا جس کسی کو نمونا ہو دیشنا جا کر میرے حضور کے در پر مکی رہے جنت پر جس کسی کو نمونہ ہو دیکھنا جا کر میرے حضور کے در پر مکی رہے ہے مسکن مدینہ ہے یہ اس کا افتخار ہے مسکن مدینہ یہ ہے اس کا افتخار آج فلک پہ کیوں نہ حلاو زمین رہے آج فلک پہ کیوں نہ حلاو زمین رہے مسجود صرف رب ہے مسجود صرف رب ہے مگر دل کا کیا کروں مسجود صرف رب ہے مگر دل کے کیا کروں ارمان دل ہے ان کے ہی در پر جبیل ہے ارمان دل ہے ان کے ہی در پر جبیل ہے مسلم مرائے نام بھی ان کے ہیں جانسا عام لوگ سے یہ اگر کچھ کہوں تو پھر وہ بپڑ جاتے ہیں حالانکہ نماز موزے میں بھی بیچھے بہتے ہیں ایک ساتھ آپ نے دیکھا ہی ہو مسلم برائے نام بھی ان کے ہیں جہاں ساتھ سب آشق نبی ہیں جہاں کوئی اقی رہے سب آشق نبی ہیں جہاں کوئی اقی رہے جس نے کیا ہو سنت نبوی سے انحراف اس شخص کے نصیب میں دنیا نہ دی رہے جب سوچتا ہوں شاعر محشر جب سوچتا ہوں شعفر محشر حضور ہیں جب سوچتا ہوں شعفر محشر حضور ہیں محشر تپیرنر غمزہ دا قلبی حضیر ہے جس بز میں مسعود پڑے نات مصطفیٰ جس بز میں مسعود پڑے نات مصطفیٰ اس میں ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے جس بز میں مسعود پڑے نات مصطفیٰ اس بز میں ملائکہ بھی اس مصطف میں ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے اس بز میں ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے آپ لوگوں میں ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے ہیں بہت ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے ہیں بہت ملائکہ بھی ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے ہیں بہت ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے ہیں بہت ملائکہ بھی ملائکہ بھی ملائکہ بھی میرے ہمشی رہے ہیں تنکیر کا بھی ساؤنا کرنا پا ہوا گا اٹرہ آز لی کی ہمشی رہے فکر میں بہت سارے مسائے دکھئے ہی ہیں بیکن لیکن آپ نے اپنی ا sympathاقی و studied Live محمد رسول آمدر کے لئے اس کے لئے ہمجھے دائمے خلافی تشکیر ہیں مجھواراں دوں اور بہت اتناکہ بھی سکیور دھرتا ہوں کہ اس تاریخی تقریب کریں کیونکہ یہ کووڈ میں پہلا جو دوسعہوں کا نادیا مشاہرا ہونا ہے کہ وہ اور وہ لوگوں کے ہمارے اور میں اس تاریخی اس کا حصہ ہوں ہم تو آوال میں آوال ملاتے ہیں بیاں ناک کے شیر کہیں اور سے آتے ہیں ناک کے شیر کہیں اور سے آتے ہیں اور رنگ مضمو تو ہے منت کشے جبریل کے ہم رنگ مضمو تو ہے منت کشے جبریل کے ہم سادے کاغذ پہ لکی رہنسی بناتے ہیں رنگ مضمو تو ہے منت کشے جبریل کے ہم سادے کاغذ پہ لکی رہنسی بناتے ہیں اور تم جو چاہو تم جو چاہو اسے میراج کہو تو کہہ لو میراج کہو میرے آقا تو وہاں سیر ہو جائے تم جو چاہو اسے میراج کہو تو کہہ لو میرے آقا تو وہاں سیر کو جاتے ہیں یہاں اور ہم کو پاکوش مقدس کی ریارت ہے بہت کہ ہم کو پاکوش مقدس کی ریارت ہے بہت ان کے نالین تو افضاق اٹھاتے ہیں ہم کو پاکوش مقدس کی ریارت ہے بہت ان کے نالین تو افضاق اٹھاتے ہیں میاں اور سب کو مل جاتی ہے خیرات بقدر توفیر سب کو مل جاتی ہے خیرات بقدر توفیر اس گلی میں تو صدا خبری لگاتے ہیں میاں سب کو مل جاتی ہے خیرات بقدر توفیر اس گلی میں تو صدا خبری لگاتے ہیں میاں اور خواب میں کاش بلا علا کے کسی روز کہیں خواب میں کاش بلا علا کے کسی روز کہیں جلدی اٹھو تمہیں سرکھار بتاتے ہیں خواب میں کاش بلا علا کے کسی روز کہیں جلدی اٹھو تمہیں سرکھار بگاتے ہیں میاں ہم تو آواز میں آواز بلاتے ہیں خواب میں کسی روز کہیں ایک یہاں ہمیشہ چونکہ کئی محافظ میں شرکت کی صادق مجھے حافظ رہی ایک آگ سال کا کیا بات آئے اپر اس پر تو یہ اس کا بھی میں شکریہ دے گناہ جاتا ہوں کہ میرے ناتوں کے زخیرے میں خانچا زخیرہ آپ کو ناتوں کا ہے کیونکہ میں نے یہ محافظ کی یہ ایک ہے میں ذرا کی دیکھیں میری نات کیونکہ یہ ہے کہ ایک ذرا سے مختلف مختلف کا اگزامیہ ہوتا ہے تو یہ وہ خود رختا ہے جو میں ہر رمکہ ایک خود خدا ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں کہے ایک الگ طالعہ ان کا پھول جو ہے وہ میری نات کے شکل میں اس کو بھی بات تو ہوتا ہوتا ہے ایک مرسا مضرور پڑتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مقصود کن کا نقشے کا فیپا زمین ہے 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 مکہ زمین ہے زمین ہے زمین ہے زمین ہے اور دونوں جہاں آپ کی خاطر بچے ہوئے دونوں جہاں آپ کی خاطر بچے ہوئے تکیہ ہے آسمان بچھونا زمین ہے دونوں جہاں آرد کی خاتل بچھے ہوئے تکیہ ہے آسمان بچھونا زمین ہے تشویر تشویر حسن صاحب عالم ہے تائنات تشویر حسن صاحب عالم ہے تائنات پیشانی رسول کا سکتا زمین ہے تشویر حسن صاحب عالم ہے تائنات پیشانی رسول کا سکتا زمین ہے تشویر آب و قل ہے قسیدہ جناب کا تشویر آب و قل ہے قسیدہ جناب کا تشویر ماہ تار ہے شہرہ زمین ہے قسیدہ کی اجزہ ہوتا ہے ان کے پاس شروع ہوتا ہے کہ تشویر تشویر آب و قل ہے قسیدہ جناب کا تشویر ماہ تار ہے چہرہ زمین ہے اور مشکل ہے مشکل ہے اس جمال پہ ٹھے کوئی نگاہ مشکل ہے ضرور پڑھ لیے 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 اس جمال پہ ٹھے کوئی نگاہ قامت ہے تابہ عرش تو سایہ زمین ہے مشکل ہے اس جمال پہ ٹھے کوئی نگاہ قامت ہے تابہ عرش تو سایہ زمین ہے اور حد نگر کو صحب رحمت کی کیا خبر حد نگر کو صحب رحمت کی کیا خبر اس سلطنت کا چھوٹا سا حصہ زمین ہے حد نگر کو صحب رحمت کی کیا خبر اس سلطنت کا چھوٹا سا حصہ زمین ہے اور جنت کا اختصار ہے دہویر سیدہ جنت کا اختصار ہے دہویر سیدہ آنن ہے یہ بہت محلہ قبی جنت کا اختصار ہے دہویر سیدہ جنت کا اختصار ہے دہویر سیدہ آنن ہے یہ بہت محلہ زمین ہے اور ایک دشت کا ایک دشت کا غرور ہے تفسیر منیت ایک دشت کا غرور ہے تفسیر منیت ایک دشت کے حلو سے مولنا ایک دشت کا غرور ہے تفسیر منیت ایک دشت کے حلو سے محلہ زمین ہے آنے آفیش ناد کا ناد ایک ایسا میدان ہے جس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا خیال چونکہ اچھنی بڑی ملک سے لے کر پیشا کونسی چیز ہے جو ان کے سنانے ہی کر رہی تو پر نیا فضلوں کو ایک ایک الگ سے کوئی خیال آنے پھر لیکن کمی کبھار ہو کہ پانی نے ڈھاپ رکھا تھا ہم نے سائنس میں پانی جہا تھا جب زمین امودہ ہوئی تھی جو سائنس پتا ہے جو اس کی تفسیر میں جانتے ہیں کہ پانی نے ڈھاپ رکھا تھا پنڈا زمین ڈھاپ پانی نے ڈھاپ رکھا تھا پنڈا زمین کا پاپوش مصطفیہ نے دکھایا زمین ہے پانی نے ڈھاپ رکھا تھا پنڈا زمین کا پاپوش مصطفیہ نے دکھایا زمین ہے زمین ہے مقصود کن کا نقش کفے پاپ زمین ہے مکہ زمین ہے نوبدینہ ہوا کہیں خلا میں اہت آغز کہیں خلا میں اہت آغز قلم زمین بے لہین کہیں خلا میں اہت آغاز قرم زمین پہ نہیں میں نات لکھتے ہوئے کم سے کم زمین پہ نہیں کئی کئی خلا جاتا ہے قرم زمین پہ نہیں میں نات لکھتے ہوئے کم سے کم زمین پہ نہیں میں نات لکھتے ہوئے کم سے کم زمین پہ نہیں و خرام نال کے وسطے پہ بچ گئے ہیں فقیر خرام نال کے وسطے پہ بچ گئے ہیں فقیر ہمارے سینوں پہ رکھیے قدم زمین پہ نہیں سلام نال کے وسطوں پہ بچ گئے ہیں فقیر ہمارے سینے پہ رکھیے قدم زمین پہ نہیں اور یہ لوگ عشق محمد کے آسمان پہ ہیں یہ لوگ عشق محمد کے آسمان پہ ہیں عرب زمین پہ نہیں ہیں عشق محمد کے آسمان پہ ہیں عرب زمین پہ نہیں ہیں عدم زمین پہ نہیں اور کسی میں تاک کہ تصویر نور کھیں سکے کسی میں تاک کہ تصویر نور کھیں سکے یہاں تو سائے سائے مختلی میں سکے کسی میں تاک کہ تصویر نور کھیں سکے یہاں تو سائے سائے مم رمی پہ نہیں درے رسول پہ ہیں آخری جو یہ مخافت ہونے جاؤں کہ درے جو کیسیت ہوتی ہے حاضری کی اس وقت جن کو کتابی کی سہارت آتی ہے کہ درے رسول پہ ہیں درے رسول پہ ہیں اے قلعہ اجلت خیر جنلی سے آنے والی موت درے رسول پہ ہیں اے قلعہ اجلت خیر یہی سے ہم کو اٹھا لے کہ ہم زمین ہیں درے رسول پہ ہیں اے قلعہ اجلت خیر یہی سے ہم کو اٹھا لے کہ ہم زمین پہ نہیں یہی سے ہم کو اٹھا لے کہ ہم زمین پہ نہیں اور بطانِ کعبہ بطانِ کعبہ تمہیں اب زمین پہ گرنا ہے بطانِ کعبہ بطانِ کعبہ تمہیں اب زمین پہ گرنا ہے یہ خود ستن ہے ارز کے قدم زمین پہ نہیں بطانِ کعبہ بطانِ کعبہ بطانِ کعبہ تمہیں اب زمین پہ گرنا ہے یہ بط شکن ہے اور اس کے قدم زمین ہی علاق زمین پہ نہیں ہے عجب بہت بکیا بہت 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 بکیا بہت 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 بکیا بہت 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 بکیا سب سے پہلے میں انتہائی مملول متشکر ان حضرات کا جو کہ نام جی آدمی آرے شاہر بیٹے لیکن ایک رات ملے موشن جب ہی اچھی ہی ہے اللہ حضرات کرتے ہیں آپ کے آنے خبول فرمائے اور میرا یقین ہے کہ آز دھرتی کو سکون آ جائے گا جب اکوری دھلچت بچی بھی ہے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ سمندر کو قرار آ جاتا ہے دھرتی کو قرار آ جاتا ہے اور اسے سامر بہار آ جاتی ہے مجھے اللہ کے جاتے سے امید ہے کہ ایسے وقت میں محفل سزائی ہے آپ یقین کریں بالخصوص میرا اپنا کچھ کونسیکٹ نہیں کہ اس سے آپ متفقیق ہوں کہ جا ہوں کسی اپنی پیارے کی عزیز کی پڑے کرتے ہیں ہر چیز خیال رکھیں آلہ سے آلہ ہو جس کے لئے پوری دنیا بنائی گئی وہاں پر امس امزادے کرتے ہیں مجھ سے دوستہ نے کہا چھوٹے سے اس پہ کر لو میں سونی جانا کر لو پہ دھر کے اور پہ کر لو میں نے کہا کہ مجھ سے ہو نہیں پایا اور مجھے ایکسپیکٹرشن بھی نہیں ہے کہ لوگ زیادہ آئے یقین کریں میرا یہ ایکسپیکٹرہ اللہ گاؤ دس لوگ آ جائے ہیں میری محنہ کامیاب چونکہ یہ میں کسی ناموں محمد کے لیے بہت سے راستے یہ تو جذبے کیلئے ہوتا ہے اس میں آخر پریشتوں کے بھی تو کوئی ذمہ داریا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے کوئی ایک ٹیبل میں خانی نہیں یہ ایک الگ بات ایک ٹیبل پر ایک دو چیر خانی ہیں لیکن کوئی بیٹے بنیا پر خانی نہیں تو الحمدلہ آپ کے آنام جو ہے تو آس کا یہ مفید ہے اور جب لوگ میں سوز رہا تھا یہ پہلا کوئی شائر ہے امریکہ بالمشافہ ہو رہا ہے اس دور میں اور یہ توفیق خدا منزی سے آپ اس کے حفدار ہیں میرا اس پر کچھ نہیں ہے میں پر چھوٹا سا تنکہ ہوں ایک چھوٹی سی ملیہ وفات بس لگا ہوں اس عمارت میں لیکن یہ ہے کہ اس محفل کو صدارنے میں بہت چند ایک اہم نام ہے اور سالے پیریت ہوتا آپ کو ذکر کری سکے ڈاکٹر شمسہ خورشی صاحبہ جن کو بہت مس کر رہے ہیں شاکر صاحب شانہ بشانہ رہتے ہیں ہمارے مزرعباس صاحب زوالیہ ابباس کے نام سے مشہور ہیں ان کے بغیر یہ روشنی یہاں پر ہم چلانے میں تھوڑی سی دفتہ سامنا کرنا پڑتا ہے میں تمام ادرات کا تحرین سے ممنون اور متشکیہ ہوں چند لوگوں کو بہت شیطہ سے ہمیں مس کر رہا ہوں آپ کو بھی مس کر رہے ہوں گے ارفان بھائی ارفان بھائی کی قبل بیڈیو کھول آئی اور بہت زارہ خطار ہو رہے تھے وہ حضور کا ذکر سن کے کہ میں کیا کروں وہ بیمار ہیں ان کے لئے بہت 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 کی زیادہ کی اہدیہ کر دیا بھی دین و فراباسی صاحبہ ان کو بھی ہم مس کر رہے ہیں آج اور چاہتے ایک نام جو مجھے یاد نہیں آرہا تو اس میں پھر کے ضرورت تھے آپ یقین کیجئے گا پہلے محفیل ہے چونکہ اللہ کا بھی حکم ہے پہلے جان کی حفاظ کرنا چاہیے کہ بجائے سے کہ ہم بلاتے چند لوگوں کو قصدر فون کر کے منع کرنا پڑا جن کے بارے میں علم تھا کسی وہ سانس کی تکلیف ہے یا کسی کو ایلرزی ہے کچھ ہے کہ برائے کلام وہی سے دعا کرنے کوئی کسی علم کا رسط نہ لیں لیکن الحمدلہ میرے دلہ بڑا ہم بنانے بڑا سموں نے کہا اس کی میں پھر یہ امتہائی کام ہے خاص کر آپ کا بھی امتہار شکریہ آلی بھائی آل دوڑے دیسٹن سے یہاں پر ماشاءاللہ تشریف لائے اور ہمارے ہر ماشاءاللہ اس گزارش پر وہ چلے آتے ہیں امام آہ اسیل صاحب اور مسنی صاحب آپ تمام اللہ کا شکریہ اب چلے کے اہم ضروری والے آپ جب تشریف لینا ہیں آپ سب واقعی میں ابیوز ٹو ہو سکیں کرونا کا جو بھی حال ہے انشاءاللہ ٹوئی ٹوئی اتھا ہے خیال لگیں تب جائیں اور دسٹن کے ساتھ میں پہلے بھی تھوڑا سا ہاں پر ہاتھ ہینٹ سینٹائزر سے ساف کر لیں اور کھانے کے بعد میں نکلیں کوشش کریں جتنا ہو سکے ایک ٹائم پر دینے دوبارہ نہ جانا پڑے دسٹن کے یہاں پر بھی بہت ملکی ہوئی ہے اور مشاعرے کے بعد گر سے ہماری تحصیل و ثقافت کا حصہ ہے ملنا ملانا انشاءاللہ یہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے تو زندگی کی افادت کرنا پہلے ضروری ہے عشر ضروری ہے تو ملنے ملانا سے گریز کریں وہ ہاتھوں سے ہو یا جیسے بھی آٹھ پٹکی دوری پر رہ کے یہاں سے خدا حافظ کہہ کر دعا کر کے تشریف لے جائیے جا کر اپنے سکون کے ساتھ میں جن کے نوان میں رہنے پڑھ کے حضور کر کر سمجھائیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میرا اللہ سے بھرکو یہ عدین ہے کہ انشاءاللہ صحیح صحابیت و صالی میں اللہ قبول فرمائے انہاں فیلم بزارش کر رہا ہوں تلقات کر رہا ہوں محمد عصی خان صاحب صحیح کے دعا کے بعد اس کا فکر کر دیں کھانا باہر لگا ہوا ہے تو اسی طرح اپنا اپنا لے کر تو تشریف رہیں اور اس کے بعد میں اجازت ہوں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک عبادت تھی جو ہمارے شہراء اکرام نے قلعہ اقیدت پیش لی تو یہ اس عبادت یہ دعا جو اس عبادت کا مرض ہے تو میں دعا مختصر دعا سے پہلے یہ کوئی شاعری نہیں ہے اور نہ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کیونکہ صدر محفل کے بعد کوئی شاعری مناسب نہیں ہے اور نہ کوئی اس انگل سے میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ جو صاحب نے خوشی کے جو بات کی نا تو بہر مہت دو شے دکھے رہے تھے دعایاں دعا کے طور پر یہ کہ دل کو حاصل زندگی کی ہر خوشی ہے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دل کو حاصل زندگی کی ہر خوشی ہے آپ سے یہ حقیقت ہے کہ میری زندگی ہے آپ سے رات دن ان کو ہیں بے شک رنج و غم گھیرے ہوئے ہج پر جو سارے جو رنج و غم کی مقتلہ ہیں رات دن ان کو ہیں بے شک رنج و غم گھیرے ہوئے غم ذکروں کے لب پر پھر بھی ایک ہسی ہے آپ سے اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے زندگی ویران تھی آپ کے آنے سے پہلے زندگی ویران تھی آپ جب آئے تو یہ میخل سجی ہے آپ سے اور یہ آخری ارض ہے ایک نئے انداز سے لہرہ رہی ہے کائنات ایک نئے انداز سے چل رہی ہے ایک نئے انداز سے لہرہ رہی ہے کائنات ایک نئے انداز سے لہرہ رہی ہے کائنات بات جو بکڑی ہوئی ہے انشاءاللہ بنے گی آپ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاضر قبول مضور فرمائیں اور خصوصی دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عمروی صاحب ان کے جتنے بھی رفاقہ ہیں جتنے بھی معاولین ہیں ڈاکٹر شمسہ کریشی صاحبہ سائبہ اور ان کے بچوں کے لئے خصوصی دعا کریں اور اس کے علاوہ ہمارے ممارن اگرامی صدر محمد امام صاحب صاحب کے لئے اور عمروی صاحب کے لئے ان کے لئے دعا کریں اور جتنے بھی ہماری عمروی صاحب جو دنیا سے جا چکے ہیں اگرام کے بخشی سے مغفرت فرمائیں اور جو کسی مشکلات میں مکترہ ہیں جو کسی عرضے میں مکترہ ہیں اللہ تعالی ہماری حضر قبول محمد اللہ اللہ بیلعالمین ونانتظر مدقیق والسلام واسلام رسوله محمد وعلا لینه واسحابه اجمعی اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیعن عليم وتو عالینا يا مودانا انك انت التواب الرحیم اللہم ربنا فوقفلنا ذنوبنا وکفل عنا سیئاتنا وتوفنا معل برا اللہم ربنا لا تغافرنا ان نسینا اور اخترنا ربنا ولا تغفر علینا اسراما كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا محمد اللہ ملا طاقت لنا به وعفو عنا واقفل لنا وارحمنا واقفل لنا وارحمنا واقفل لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا منكم الكافرين یا بلالہمین ہماری حاضرگیان کو رمضور فرما یا بلالہمین جتنے بھی ہمارے معزز یا بلالہمین مرمانِ گرامی کے تشریفتہ ہیں یا بلالہمین کو اجری عظیم عطا فرما یا بلالہمین اس محفل کے نکار پر یا بلالہمین جو حضار جنہوں نے اس محفل کے نکار کیا ہے دفت نوز اندو حصہ یا بلالہمین دفت شمس اپلشی سائیوہ اس کے علاوہ ان کی تک میں بھی رفاقہ جو بھی معاہدین جو بھی تعاون کرنے والے جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس محفل میں تعاون کیا ہے یا اللہ سب کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کو اجری عظیم عطا فرما ہے یا اللہ سب کو اجری عظیم عطا فرما یا بلالہمین اس محفل کو ان کے لئے اور ان سب کے لئے نجار کا ذریعہ بنا یا بلالہمین جس طرح سے یہ محفل کے نکار کیا ہے یا اللہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کرونا وائرس کو ہم سے رفا فرما یا اللہ اس کو دور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفیر یا اللہ ہمیں ہر قسم کی نامدانی آفت مصیبات و بلیہ سے محفوظ و معمول فرما یا حمدان امین ہمارے میمان نگرہ میں یا حمدان امین جتنے بھی شراکہ ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس محفوظ کو سب کے لیے نجات کا عزیہ گنا یا حمدان امین خصوصا دعا کرتے ہیں جاہت شمسہ پریشیس ہے یا حمدان امین خصوصا دعا کرتے ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ یا اللہ اسکرونہ مبارسلہ سے رفعہ فرما یا حلالیمی دنیا جہاں میں جو بھی سوک اور فیرنوں ایکسپریشن اور سپیچ کے یا حلالیمی وجہ سے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وردیکیش ورکاتے ہیں یا حلالیمی ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما مگر ہدایت ان کے نصیبیں نہیں ہیں تم کو نیزت و نابود فرما یا اللہمارا خاتم برمان خاتم بالخیر فرما اللہماربنا تقبل منا انکا انتا السمیق علیم وطبع علینا یا مردانا انکا انتا التباب الرحیم وصلا اللہ تعالی على رسول خیل خطبه محمد معناء آره واسحاب جوائیم برخده سلام قدیدی آئے کرنے چلے آئے تسلی